اسلام علیکم میں ناہیدہ بنوں میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں میری طبیت بھی ٹھیک ہے سیتہ درستی بھی ٹھیک ہے سب اللہ کا بہت بہت کرم ہے اللہ کریم اللہ کا بہت بہت شکریہ ہے امید کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی فرنڈ سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے سیتہ درست ہوں گے آپ کے بچے آپ کے گھر آپ کے شوہر آپ کے ماں باپ جو بھی گھر میں آپ کے جیتنے لوگ ہیں امید کرتی ہوں کہ سب سہتیاں ہوں گے آج میں ابھی اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ لوگ اگر لائک نہیں کریں سبسکرائب نہیں کریں تو کر لیں لائک کریں سبسکرائب کریں میں بہت 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 سارا شیئر کریں اب آپ کے جو فرنڈ سے گھر میں گھر کے لوگ ہیں آپ کو جو فرنڈ سرکل جو بھی ہے تو آپ بہت سارا میرا ویڈیو سب کو شیئر کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہر چیز آپ کے لئے اچھی اچھی چیزیں لے کر آتی ہوں اچھی چیزیں تیار کرتی ہوں بتاتی ہوں ایسا کوئی ویڈیو نہیں تیار کروں گی جس میں کوئی فائدہ نہ ہوں ہر چیز میں فائدہ والی چیزیں تیار کرتی ہوں بتاتی ہوں تو آج میں آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنایا تھی پھول کے بارے میں یہ گلاب کے جو پھول ہیں گلاب کے پھولوں کے بارے میں بتائی تھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نیکسٹ ویڈیو اب تک میں پہنچاؤں گی تو اسی لئے میں آج نیکسٹ ویڈیو لے کر آئی ہوں گلاب کے روز وٹم جس کو گلاب ارخے گلاب کہتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے سب کے لئے بچوں کے لئے عورتوں کے لئے لڑکوں کے لئے سب کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے تو اسی لئے آج میں اس کے جو گلاب ہے گلاب کے بارے میں کتنے فائدہ ہیں یہ میں آج آپ کو اس کو کس طرح سے گلاب روز وارٹر گلاب کا ارخ کہتے ہیں روز وارٹر کس طرح بنایا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گے اور یہ بھی بتاؤں گے مطلب یہ دو تین چیزیں گلاب کے بارے میں میں بتاؤں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ گلاب کے پھول ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں تین چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہوں ایک تو گلخن کس طرح بناتے ہیں گلاب کا یہ بتاؤں گے اور دوسرا یہ بوٹل میں جسے ارک گلاب کا ارک کس طرح نکالتے ہیں یہ میں بتاؤں گے اور دوسرا ایک لیکوڈ الگ سے اس کا الگ رہتا طریقہ وہ میں آپ کو بتاؤں گے آج میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ یہ پھولیں یہ سارے سارے پھولیں ابھی تک میں ان پتیاں اس پھول کو الگ نہیں کریں دیکھ سکتے ہیں یہ گلاب کے پھولیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاب کے پھولیں تو ابھی میں اس کو کیا کروں گے تو پہلا یہ بتاؤں گے کہ میں ارک نکالوں گے ارک کس طرح نکالتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے تو آپ اس پھول کی جو پتیاں ہیں اس کو نکال لیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کو جیتنا چاہیے ارک ہم اتنا ہی نکال لیں ابھی یہ پھول یہ پتیاں ہیں پنکھڑیاں ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ سے نکال لیں گے نکالنے کے بعد دیکھیں آپ اس کو الگ کر دینا ہے اس کو الگ کر دیں اس کو الگ کر دیں تو یہ پھول کی پنکھڑیاں ہیں بلاب کے پنکھڑیاں اس کو آپ کو سارا نکال لیں گے ابھی ہم نے یہ پھولوں کی بلاب کے پھولیں اس کو پنکھڑیاں سارے نکال لیں ابھی ہم کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پنکھڑیاں ہیں بلاب کے پھولیں ابھی ہم روز وٹر بنانے جا رہے ہیں تو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ پھولیں 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 تو ہم اس کو کیا کریں گے ابھی گلاب کے پتیاں ہم پھولیں 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 گلاب کے پھولیں ہم لوگ کردے پھولیں 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 دورच آپ دوسٹ پھولیں بھی اپ ایós پار ایک گلاس پانی لے لیں اور اس میں ڈال دیں ابھی پین میں ہم نے پھول بھی ڈال دیا ہے پانی بھی ڈال دی ہیں تو ابھی ہم کو کیا کرنا ہے یہ جو پین ہے اس کے بیچ میں ایک بول یہ خالی بول ہے دیکھیں دیکھیں یہ خالی بول ہے تو ہم اس کو بیچ میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بیچ میں رکھ لیے پھر ابھی ہم کیا کریں گے اس کا جو ڈھککن ہے ابھی ہم یہ جو ڈھککن ہے اس کو ہم بند کر دیں گے ڈھککن کو ہم نے بند کر دیا تو پھر ابھی ہم کو کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اس میں کتنا پانی ڈالا ہے ادھا کپ پانی آپ ڈال دیں پھر اس کو آپ چولے پر رکھ دیں یہ جیسا 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 ہیٹ ہوتے رہے گا اس کا جو پسینہ نکلتا رہے گا تو سارا پسینہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا پھر یہ جو بول رہتا ہے بول میں جمتے رہے گا جو پسینہ رہتا ہے یہ آہستہ 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 اندر بول کے اندر جم جاتا ہے مطلب جو ارکھ رہتا ہے یہ ایک دم پیور ارکھ ہے مطلب بزار والا نہیں گھر والا ہے گھر والا ایک دم ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پسینٹ پیور رہتا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اب پہلے تو بنا لیں بنانے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے دیکھئے ہم نے اب اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے پھول بھی ڈال دیا ہے اور ایک بول بھی رکھ دیا ہے ابھی آپ اس کو چولے پر رکھیں اس کو پکا لیں جیسا جیسا یہ پکے گا تو اس میں جو ارکھ رہتا ہے جو پسینہ رہتا ہے یہ پسینہ نیچے جاتا ہے اور ارکھ کی شکل میں بن جاتا ہے اور ایک ڈرابز 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 کرتے 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 یہ جو بال ہے یہ بال بھر جائے گا تو پھر جب یہ فنیش ہو جائے گا اندر جو پھول رہتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا جب تک گلے رہتے ہیں اس وقت اس کو آپ چولے سے اتار لیں چولے سے اتارنے کے بعد آپ کو کئیسا لگے گا یہ بھی بتاتی ہوں چولے سے اتار لیا آپ اس کو دیکھ سکتے آپ یہ میں نے پہلے سے بنا لیا تھا کیونکہ میں ارکھ بنانے والی تو نہیں تھی بعد میں بنائیں گے یہ سوچ رہتی لیکن میرے جو فرنٹس تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو بنا کریں بتائیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کو بنا کر بتا رہی ہوں دیکھیں میں نے پہلے سے ارکھ نکال لیا تھا تو یہ بہت ہی ایک پیور ارکھ ہے یہ گلہ بہت ہی خوشبو خوشبو والا ہے اور بہت فائدہ مند ہے اور اس کو آپ پی سکتے ہو اگر آپ کے پیر آپ کو گرمی ہو گئی ہے تو آپ ایک ٹی سپون اس کو لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون آپ پی لیں اور بچوں کو بھی اگر کئی خجلی ہے کئی دھپے ہیں تو اس کو آپ لگا سکتے ہو بڑے لوگ بھی جو لڑکیاں ہیں لڑکے جو بھی ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے لڑکے لڑکیاں اور تین بچوں ان سب کے لیے یہ موہ پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ تھوڑا سا پانی لے لیں ہاتھ میں ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون آپ چھوٹے سا بال میں ایک ٹی سپون آپ پانی لے لیں تھوڑی سی حلدی ڈال لیں اس کو اچھا سا حلدی ملا کر آپ چہریہ پہ بھی لگا سکتے ہو اپنے ہاتھوں میں لگا سکتے ہو دکھ دھرپے ہیں تو آپ لگا سکتے ہو یہ آج کا یہ یہ تھا پر نیکسٹ میں آپ کو دوسرا میں بتانے جانے ہوں تو پہلے میں نے ابھی ایک تو بنا لیا تھا ارک جو وہ پکانے والا تھا تو ابھی دوسرا والا دوسرا والا ارک ابھی بنا نہیں ہے ابھی اس کو وقت لگے گا 15 دن 20 25 دن ہو سکتا 40 دن بھی ہو جائے 40 ڈیس اس کو دھوک میں رکھیں ایک بوٹل لے لیں ایک بوٹل ایسا ایک بوٹل لے لیں اس میں جو پتیاں ہیں اس کو پتیاں کو اچھی طرح سے نکالیں اور ساف دھولیں ساف پانی سے دھولیں اور آپ کو جتنے چاہیے آپ کو جتنے ضرور ہے تھے ارکی تو آپ اتنا ہی لیں اور اتنا بوٹل میں بھر لیں بھرنے کے بعد آپ اس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے صرف اس کو آپ آپ کو کیا کرنا ہے صرف یہ بوٹل لے کے جانا ہے یا دھول میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ بنانے والا تو میں ابھی آپ کو تیسرا تیسری چیز بنا رہی ہوں بتا رہی ہوں اس کو بلخن کہتے ہیں یہ تو بچوں کو بھی بہت پسند ہیں بڑوں کو یہ بہت پسند ہے اور جو بہت ساری گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں کے وقت ہم گلخن روٹی میں کھاتے ہیں بریڈ میں کھاتے ہیں تو یہ اس کے لئے میں آپ کو بتا ہوں گے جیسے کہ ہر چیز ہے آپ ہر چیز آپ بنانے والے ہو جو بھی بنا پتیوں کو نکال لینا ہے پھر اچھی طرح سے ساپ پانی سے دو تین پانی سے اچھی طرح سے ساف کر لیں پھر آپ ان کو کیا کرنا ہے یہ جو پتیاں ہیں اس کو اچھے طرح سے ساف کریں پھر آپ اس بوٹل میں بھر لیں ابھی میں بتاتے ہیں تو یہ جو تیسری جس بنا رہے ہیں جس کو گلخن کہتے ہیں تو یہ سب کو بہت پسند ہے تو ابھی پتیاں اس کو کس طرح سے اب یہ جو بھی پتیاں اپنے نکال لینا ہے اس کو اچھی طرح سے دو پانی سے دھو لیں پھر بوٹل میں اتنا بھر لیں تھوڑا سا مطلب یہاں تک مطلب اس کو پھول کی پتیاں پنکڑیاں بوٹل میں ڈال دیں اچھی طرح سے چمز سے دبا دبا کر ڈال لیں پھر ابھی ہم کو کیا کرنا ہے اس پتیاں کو ڈال دیئے اب اس کو میٹھا کرنا ہے تو اس کو مسری کہتے ہیں اس کو مسری کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسری ہے اس کو کوزا مسری کہتے ہیں یہ پانساری کی دکھان میں یہ آپ کو آرام سے آرام سے ملیاتا ہے اور یہ دوائیاں جتنی بھی دوائیاں تیار کرتے ہیں جو حکیم ہے جتنے بھی نسکے تو اس میں ڈالا جاتا ہے اس کو مسری کہتے ہیں تو اگر مٹھا بھوٹی چاہیے تو ایک بوٹل میں یہ دو مسری بھوٹی لے لیں یہ اس کو بڑی پڑر کر لیں پھر اس میں پوٹل میں پھولوں کے ساتھ اس کو ڈال کر اچھے چمچ سے دبانا چاہیے پہلے پھر سا ایک بار میں باتا ہوں آپ کو شاید سمجھا آتا ہے اب اس کو پتیاں اس کو اچھے طرح سے ساف کر لیں اس کو ساف کرنے کے بعد 3-4 پانی سے ساف کر لیں دھولیں بھوٹل میں یہ صرف پھول کے پکڑیاں دھنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے پتیاں ڈال دی ہیں گلاک کے آپ چمچ کے ذریعے اس کو اندر تھوڑا دبانی اگر آپ کو چاہیے تو اس میں یہاں یہاں تک پتیاں ہو مصری کو اپنے پوڑر بنا لیں اچھا سے پوڑر بنا کر آپ اس کو بھی اسی میں ڈال دیں پوڑر بنا کر ڈال دیں کیونکہ بھی میں نے پوڑر نہیں بنائی ہے تو آپ بنا کر اس میں ڈال دیں ڈال دارنے کے بعد آپ اس کو بند کر لیں بند کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے دھوک میں رکھنا ہے اس کو آپ نے کم سے بھی 30 ڈیس یا 40 ڈیس رکھنا ہے تب ہی جا کے یہ گلخن بھی تیار ہوئے گا آپ کو فائدہ بھی آپ کے جسم کو فائدہ پہنچ جائے گا گرمی نکلے گی بچے کھا سکتے ہیں آپ بھی کھا سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں تو اس طرح طرح سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہو جس آج میں نے تین گلاب کے پتیوں کے بارے میں گلاب کے پھولوں کے بارے میں تین چیزیں آج میں بتائی ہیں آپ کو تیار کری ہوں تو ابھی میں بتاتی ہوں آج آپ نے گلاب کے بارے میں گلاب کے پھولوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میرا تجربات ہے بہت ہی تجربے سے حاصل کرتی ہیں بنائی ہوں میں تو آپ بھی یہ بنانے کی کوشش کریں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دیں آپ اگر یہ بناتے ہو تو یہ ایک دم بہت ہی فائدہ مندے ایک دن پیور ہے یہ بزار والا نہیں ہے یہ خود اپنا بنایا ہوا رہتا ہے تو آپ اس کو بنایا ہے استعمال کریں اور خود بھی استعمال کریں بچوں کو بھی دیکھیں دیکھیں آج میں نے بنائی تین چیزیں بنائی یہ جو ارک ہے یہ والا پکانے والا ارک تھا اس کو پکانے کے بعد ارک ایسا نکلتا ہے یہ والا اور یہ دوسرا والا مطلب یہ ارک بنانے کا طریقہ دوسرا ہے اس میں بھی ارک نکلے گا کم سے کم وقت لگے گا ایک مہینہ تو شاید لگ سکتا ہے ایک مہینے کے بعد آپ کو اچھے سے ارک نکلے گا تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو گھر میں ہو گئی ہے آپ کو ہے آپ کے گھر میں گھر میں کسی کو بھی اگر گرمی ہو گئی ہے تو آپ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون اس کا جو ارک رہتا ہے اس کو پانی میں ڈالیں پانی میں ملا کر آپ پھیلیں تو اس میں بہت فائدہ ہوئے گا آپ مطلب چائرے پہ بھی لگا سکتے ہو ہاتھوں میں لگا سکتے ہو تو جہاں بھی اگر آپ کو زخم ہے یا گھجلی ہے تو جہاں پر گھجلی کی گھجلی ہو رہی ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہو گئی ہے تو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ تیسرا میں نے بتایا کہ یہ گھلکھن ہے یہ جو مٹھا والا رہتا گھلکھن لیتا ہے بچوں بھی بہت پسند ہے آپ نے اس کو بنائے آپ کھائیں اپنے بچوں کو دے اور میڈیو میرا کئیسا لگا ہے آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی دوسری ویڈیو بناوں گی آپ کے سامنے حاضر ہوں گی بنانے کے بعد بس انشاءاللہ 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 سب کو اللہ صحیح تندرستی دے شفائے بھی دے خود تیزی بھی دے آپ بھی خوش رہے ہیں ہمیں خوش رہے ہیں سب کی عزت کریں سب کی خدر کریں ماں باب کی عزت کریں جتنے گھر میں جتنے لوگیں سب سے بے پناہ محبت کریں بے پناہ محبت کریں کیونکہ ہمارے حضور پاک کو محبت بہت پزنے ہیں ہمارے میری اللہ کو بہت بہت ہی پزنے محبت نام کی چیز سے اس لئے سب سے پیار کریں محبت کریں کسی کی بے ذاتی نہ کریں کسی کا دن نہ دکھائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر آوں گی اللہ حافظ